ناظرین ناپاکی کی حالت میں کلمہ درود پاک تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بہت ہی اہم مسئلہ ہے مرد عورت ہر ایک کو یہ جاننا ضروری ہے تو کافی گوھر سے سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک ناظرین مرد عورت جب ناپاک ہوتے ہیں تو ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں یعنی مرد کے الگ مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے الگ مسائل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے میں مرد کے بارے بتاتا ہوں کہ مرد جب ناپاک ہوتا ہے اب ناپاک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر گسل کرنا فرض ہو گیا یعنی بغیر گسل کیے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا تلاوت نہیں کر سکتا بلکہ ہر وہ نیک کام ہر وہ عبادت جس کے لیے پاکی شرط ہے تہارہ شرط ہے وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کرنا حرام ہے جب تک وہ گسل نہ کر لے تو جیسے وہ ناپاک ہوا اب چاہے وہ نائٹ فال کی ویسے ناپاک ہوا یا اس نے بیوی سے مطلب یہ کہ جمع کیا قربت کی اس ویسے وہ ناپاک ہوا اب جیسے وہ ناپاک ہوا اس پر گسل کرنا فرض ہو گیا شریعت کا حکم اس پر یہ لاغو ہوگا کہ سب سے پہلے گسل کر کے پاک ہو جاؤ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور ناپاکی کی حالت میں وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھو اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی مرد تسبیر وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ پاک ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے پاک ہو جائے پھر ان چیزوں کو پڑھے ٹھیک ہے اسی طرح بلکل یہی مسئلہ عورت کے لیے بھی ہے کہ جب عورت ناپاک ہوتی ہے جب شوہر سے قربت ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے تو فوراں حکم یہی دیا جائے گا کہ جا کر وہ گسل کرے پھر وہ ان چیزوں کو پڑھے کیونکہ دیکھو وہ ہمارے اختیار میں ہیں ہم جا کر گسل کر کے پاک ہو سکتے ہیں لیکن جب عورت پیریٹ کی حالت میں ہوتی ہے جس کو مہاواری کا خون یا حیث کہا جاتا ہے اس کا مسئلہ بالکل مختلف ہوتا ہے وہ کیوں کیونکہ عورت جب پیریٹ کی حالت میں ہوتی جو بھی اس کے دن ہیں پانچ دن چھ دن سات دن تو وہ پورے دن میں اگر وہ پچیس مرتبہ بھی گسل کر لے بلکہ روز گسل کرے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوگی اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ ناپاک کب ہوگی جب اس کا جو دن ہے وہ ختم ہو جائے گا جو بلیڈنگ ہے وہ بند ہو جائے گی تب جا کر وہ پاک ہوگی تو مطلب یہ ہوا کہ مسائل جو ہیں وہ مختلف ہیں اب رہی بات کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ پیریٹ کی حالت میں ہے تو اس کو وضو بنا لینا چاہیے بہتر ہے کہ وضو بنا لے اور وہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو جس کو ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم اکثر دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو دعا کے طور پر جو آیتیں پڑھی جاتے ہیں وہ پڑھ سکتی ہے اسی طرح درود پاک پڑھ سکتی ہے وہ تصویر پڑھ سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ سکتی ہے اسی طرح وہ دعا مانگ سکتی ہے اسی طرح وہ کوئی نیک کام ہے جیسے کوئی بھی کلمہ شریف ہے وہ پڑھ سکتی ہے لیکن پیریٹ کی حالت میں نماز روزہ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو چھونا یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہوں گی ٹھیک ہے تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ مرد جب ناپاک ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے عورت جب ناپاک ہوتی ہے جمعہ کے بعد تو اس کے لیے کیا حکم ہے عورت جب پیریٹ میں ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے یہ ساری چیزیں میں نے بتا دیا بلکہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ ناپاکی کی حالت میں مرد عورت کیا کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم